بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ابھی ریسنٹلی جو میرے ساتھ ہوا میڈیا میں کافی ہائی لائٹ ہوا اور پھر بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ شاید حریم شاہ کو جو ہے تو پبلی سیٹی چاہیے اور پبلی سیٹی سٹنڈ کے لیے یہ اپنے ساتھ ایسا کر رہی ہے لیکن میں مجبور اس بات پہ تھی کہ اس وقت میں پاکستان سے باہر تھی اور میں جب پاکستان میں آئی تو میں نے ایک لیگل ویسے جو بھی ایک لیگل طریقہ تھا اس سے جا کے فائے میں اپنا کیس وغیرہ سبمیٹ کروایا اور اس میں اللہ توبارک و تعالی نے مجھے کامیابی دی اور میں کامیاب بھی ہوئی کیونکہ سب سے پہلے میں مشکور ہوں فائے کی پھر اس کے بعد عدالتوں کی بھی جنہوں نے بہت ہی آنسٹلی میری چیزوں کو دیکھا اور ابھی میرا کیس جو تھا وہ سندل خٹک چونکہ آریسٹ ہو کے جیل گئی تھی ہاں جی سندل خٹک سندل خٹک چونکہ آریسٹ ہو کے جیل گئی تھی اور ابھی بارہ تیرہ دن وہ جیل میں رہ کے بھی آئی ہیں اور اس کے بعد ان کو بیل ملی اور آپ سب کو پتہ ہے کہ بیل ملنا یا وہ نہیں ہوتا کہ آپ کو بیل ملے تو آپ بری ہو جاتے ہیں تو وہ کیترینہ کیف نے باہر آکے پھر فیک پریس کانفریس کی آپ سب نے اس کے فیس ایکسپریشن دیکھیں ہوگی اس کی لینگویج سنی ہوگی جو کہ اس کو خود بات کرنا بھی نہیں آتا تھا اور اس کے ساتھ پتہ نہیں کون دو بیوکوف ہیں تو وکیل بھائیوں کو اتنا سمجھدار سمجھتی ہوں جو کہ اپنی وقالت کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں لیکن پتہ نہیں کون سے illiterate ساتھ میں دو وکیل سے جو اس کو مشاورت ان کی مشاورت سے شاید وہ آئی ہے کیونکہ اس کے اندر تو اتنا کانفیڈنس ہے نہیں اور لوگوں سے صرف اور صرف فیک سمپتھی حاصل کرنے کے لیے کہ چلے میں بیل پہ باہر نکل گئی ہوں اور میں بیل پہ آکے لوگوں کو یہ بتاؤں کہ مجھ پہ جو ہے تو ایک جھوٹھا مقدمہ درس کیا گیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ آپ آئیے کہ اندر آپ سب اکی یہاں پہ بہت زیادہ شور ہے اور بہت زیادہ گرمی ہے اکی سوری اچھا میں یہ آپ سب سے ارس کرنا چاہتے ہوں کہ جتنے بھی میڈیا کے لوگ ہیں آپ سب چونکہ میڈیا کے ہیں اور میں میڈیا کے اندر اند رہتی ہوں اور میڈیا میں میری کوئی بھی چیز وائرل ہوتی ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے تو میڈیا کے حصہ بن جاتی ہے تو میں آپ سے التماز کروں گی کہ جب بھی میرے بارے میں کوئی بھی نیوز آپ دیا کریں تو اس کی تھوڑی بہت تصدیق کر لیا کریں کیونکہ بہت ساری ان اتھنٹک گئر مسدقہ چیزیں آپ لوگوں تک کنوے کرتے ہو جس کی وجہ سے مجھے جو ہے تو بہت سارے سوالوں کے جواب لوگوں کو دینے پڑتے ہیں جو کہ میں ضروری نہیں سمجھتی لائک مجھے کسی بھی چیز کا ڈرنی ہے کہ مجھے اس معاشرے کا یا میڈیا کا یا کسی بھی چیز سے میں خائف ہوں گی یا خائف ہوگی لیکن مجھے جو تھوڑا بہت ایشو ہوتا ہے وہ اپنی فیملی کی وجہ سے ہوتا ہے اب میں نے اپنی فیملی کو بھی سمجھا دیا خیر وہ ایشو بھی میرے ساتھ نہیں ہوگا لیکن میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ کوئی بھی غیر جیسے کل صندق خٹک نے پریس کانفریس کی اور میڈیا پر سب یہ کہ حریم شاہ نے صندق کے حلاف جو ہے تو ایک فیک جو ہے تو پروپاگینڈا کیا تھا آپ میری ایف آئی آر دیکھیں آپ میری پوری کی پوری فائل دیکھیں صندق کو جب بیل ملی تھی وہ کورٹ کے آرڈر بھی میں لے کے آئیوں اور جب اس کی بیل منصوب ہوئی تھی وہ بھی میرے پاس کورٹ کے آرڈر پڑے ہوئے ہیں اور یہ جو ایک گھٹیا کام کیا تھا یہ صرف اور صرف صندق خٹک نے کیا تھا اور صندق خٹک پتہ نہیں ویسے باہر آ کے بیل پہ آ کے بے وکوف لڑکی لوگوں کو کیوں کہہ رہی ہے کہ میں بری ہو گیا ہوں اور میں یہ ہو گیا ہوں اور میں وہ ہو گیا ہوں ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے وہ بیل پہ انہوں نے آپ کے سامنے کیا کیا تھا میں بار بار اپنے موز سے بتاؤں وہ نے میری کچھ پرسنل چیزیں میرے موبائل سے لے کے لیگ کی تھی اور جس کے تمام طرح پروف میرے پاس ہیں بس میڈیا کا کام تھا آپ لوگ نہیں کر سکے تو وہ کام میں نے کر دیا ہاں جی بالکل تو کیس کریں کوئی بھی پولیٹیشن کوئی بھی پولیٹیشن ہاں کوئی بھی پولیٹیشن ان کو تمہیں مانتی نہیں ہوں ان کو تمہیں کسی زمرے میں لے گی نہیں آتی کیس کرنے شوق سے کریں خود ہی زلیل ہوں گے کیس کر کے بھی اس عید پہ میں کون سا بکرا قربان کروں گی عید پہ تو جو بکرا ہوتا ہے وہی قربان کروں گی عید پہ میں کسی کی بھی کوئی بھی چیز ہے تو اس سے میں انکار بلکل بھی نہیں کروں گی اگر جن کی ہے تو ان کی ہے اور جنہوں نے مجھ پہ کیس کرنے شوق سے جائے میں تو انتظار کر رہی ہوں کب کیس کریں گے بھی تک ہوتا کہ انہیں کیس میں تو بھی پاکستان میں ہوں میں تو یہ اپنے راز نہیں بتاؤں گے آپ کو نہیں 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 ڈر مجھے کسی سے نہیں لگتا ڈر مجھے کون سا ایسا سیاستان ہے تو آپ کے حضور پر پورا ہوتا ہے میرے ہاں شہرشید ہاں میں پراؤڈ فیل کر رہی ہوں ابھی بیتن ہے سارے لوگوں میں بیٹھ کے میں پراؤڈ فیل کر رہی ہوں تو مجھے پراؤڈ ہے میں تو صرف اور صرف آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہوں کہ جن لوگوں کو آپ اس معاشرے کا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگ پاکستان کو چلا رہے ہیں یہ پاکستان چلی کوئی اہم کردار ادا کرنے ہیں اور ان کا پاکستان کو چلانے میں ایک اہم فوس کردار ہے تو کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف اور صرف یہ سارے کے سارے ڈرٹی لوگ ہیں ان لوگوں پر بلیم کرنا ان لوگوں کو رسپیکٹ دینا یہ میرے حال میں بہت بری بات ہے کیسے لوگوں آپ اس کے پراتے ہوئے ہیں یار فیاضر حسن چوہان جو ہے اس بغیرت کے مشروع سے خلاف تھی اور میری نظر میں یہ ایک انتہائی 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 غلیظ اور بغیرت انسان ہیں اور اس کی بغیرتی کو میں بہت پہلے بے نکاب کر چکی تھی اور ابھی لوٹا ہو کے پھر رہے ہیں آہ میں بولوں گی اچھا میرا کام ویٹ ویٹ کریں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کریں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کریں میں یہاں پر لڑنے کے لئے نہیں آپ کسی کی غیرت علاقی ویڈیوز بنا رہی ہیں اس کو بات وہاں کو بتاتی ہیں میڈیا کو بتاتی ہیں میرے پر اس کی ویڈیو ہے میں اس کو لینک کرتوں یا آپ بلیک ریز کرنی ہیں آپ یہ غیرت علاقی ویڈیوز آپ کو آچھا لیسن لیسن اوکے میں آپ کا سوال سن لیا آپ چپ ہو جائیں میرے جو آپ سنیں یہ لوگ آپ کے لئے سیاستدان ہوں گے میرے لئے یہ کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں دوسرا بات ہے کسی غلط انسان کو ڈیفینڈ نہ کریں آپ لوگوں نے ہمیشہ غلط انسانوں کو ڈیفینڈ کر کر کہ عزت تے دے کر جو ہے تو آج ہمارے پاکستان کے معاشرے کو نیستہ نبود کر دی ہے اور پلیز مٹ ڈیفینڈ کیا کریں اگر ان کی سیاست یا ان کی کرسی یا ان کا وہ جو ہے تو ان کے پیسے کتنی غلازت اور کتنا کچھ گند ہے یہ آپ لوگ کو نہیں پتا جب شاید آپ لوگ کو بھی پتا چلے تو آپ ان لوگوں سے کتنا مدنفر باقی مجھے کوئی سٹراغل نہیں کرنی پڑتی میں ایسے غلیز بندوں کو میں اللہ کے راہ میں قربان کیوں کروں میں تو قربانی کا مطلب کیا مقصد کیا قربان کی کیوں جاتی ہے قربانی کا عمران حان سے ملاقات ہوگی میری ان دو دنوں میں انشاءاللہ دوبارہ ہم شاید کل جائیں کل جائیں انشاءاللہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ نہیں ابھی صرف عمران حان کے ساتھ اٹھ کے کڑا ہونے اور کل ہماری ملاقات ہیں عمران حان کے ساتھ انشاءاللہ تو ابھی میں ایف آئی اے کے پاس کہیں اگر میں غلط ہوتی تو ایف آئی اے مجھے پکڑتا تو ایف آئی اے نے تو میرا ساتھ تھی ہے ایف آئی اے نے تو میرے جتنا بھی سندل کے خلاف جو میں نے کیس کی ہے یہ تو سارا کا سارا ایف آئی اے کی مدد سے ہوئے اگر ایف آئی اے انویسٹگیشن نہ کرتی ایف آئی اے میرا ساتھ نہ دیتی ایف آئی اے کا ادارہ میرے ساتھ اٹھ کے کھڑا نہ ہوتا تو میری ایف آئی آر اس پر نہ ہوتی تو میں ایف آئی اے کی مشکور ہوں کیفہ ہی ہے کہ پوری ٹیم نے میرے ساتھ بہت سپورٹ کی ہے نہیں میں خود اکیلے گئی تھی میں سچ بول ہی یار میں جا سکتی ہوں آپ چیلنج کرو کہیں پہ اگر جانا ہے تو مجھے بول دو میں جا سکتی نہیں اگر آپ نے چیلنج کرنے کوئی تو میں ایکسپٹ کرنے کو تیار ہوں آپ کر سکتے ہوں یار مجھے مولانا فضل رحمان کے لوگوں نے اتنی نمکیاں دی ہوئی ہیں تو میں یار یہ فضلو کے جتنے بھی بندے ان سے کہتیوں کب کیس کرو گے میں ابھی پاکستان میں اگر چلی گئی تو پھر کیس کرو گے فائدہ نہیں ہوگا کوئی کہ پاکستان سے باگ گئی ہے در گئی ہے تو ابھی کریں تاکہ میں ان چیزوں کو فیض کر سکوں تو اگر پاکستان سے باہر چلی گئی تو پھر ریپیٹ پیچھیں دیکھو شیح رشید کے ساتھ میری بہت اچھی دوستی تھی اور بہت اچھی دوستی ہے باگی شیح صاحب کے بارے میں میں کچھ نہیں کہوں گے فیاضر حسن چوان مجھے برا لگتے ہیں اور کیا کسی خاتون سے آسدار کے ساتھ ہاں سب ہی سے ہیں کسی خاتون سے آسدار کے ساتھ خاتون سے خواتین سے میں دوستیاں نہیں کرتی ہیں ملانا فضل رحمان کے لوگوں نے مجھے اپروچ کیا اور میری فیملی تک گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ہم لوگوں کو جانتے نہیں ہوں اس کو بولو کہ ملانا کی پیچھے باتیں نہ کریں یہ نہ کریں وہ نہ کریں لیکن میں نے جتنی بھی باتیں ملانا کے بارے میں کیے میں نے سچی کیے میں نے جھوٹھی نہیں گونی ایک ایک بات سچے یار میرے اوپر جو فیک الگیشن لگ رہے تھے میں ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آئی تھی کہ فیک چیزیں نہیں ہیں میرے پاس پروو ہیں میرے پاس پروو ہیں اور آپ کو بتا ہے سندل نے جو پریس کانفرنس کی ہے میں سارے کے سارے پروو لے کے آئی ہوں کہ میں آپ کو ثابت کر سکتی ہوں یا آپ کو میں ثابت کر سکتی ہوں آپ کو وہ چیزیں میں دے سکتی ہوں کہ سندل مجرے میں اچھا ون منٹ یار میرے پاس اچھا میری بات سنیں ظاہر ہے فرینڈز کی ایک دوسرے کے پاس ویڈیوز ہوتی ہیں لیکن میں اتنی گھٹیا نہیں ہوں کہ میں اس کی ویڈیو لیک کروں وہ میرے قابل نہیں ہیں وہ میرے قابل ہی نہیں ہے یار اس میں ہے کیا وہ کوئی بہت ہی کوئی سیکسی خوٹ پیاری خوبصورت لڑکی ہے کہ لوگوں کو کچھ انٹرٹینمنٹ ملے گی بلکہ آپ لوگ اس سے اور متنفر ہوں گے تو میں ایسی چیزوں کو سامنے نہیں لے گیا یار میری ایک سے زائد شادی ہے وہ میرے ہسمنٹ کے دلز ہیں کدنے ہسمنٹ کے دلز ہیں کوئی پروو کوئی ثبوت کوئی چیز یار میری ایکی شادی ہے اور جو پروپوگینڈا کر رہے ہیں ثبوت لے کے ہیں میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں امیدوار میں کیا نہیں چھوڑتی ثبوت نہیں چھوڑتی یار ثبوت چھوڑنے بھی نہیں چاہیے اللہ کا واضح تب فضلو کے ساتھ مجھے مت ملائے تھائیلینڈ میں بلکل تھائیلینڈ میں بلکل تھائیلینڈ وہ کیوں گئے تھے کہ آپ لوگوں نے کیوں نہیں پوچھا وہ کہہ رہے ہیں ہم لوگ اسلام کی پریج تھائیلینڈ میں جب بھی گئے ہوں تھائیلینڈ ملانا صاحب میرے حال میں جو ان کو چندہ زکاة وغیرہ کٹھی ہوئی ہوگی انہوں نے کہے چلیں وہاں پہ جا کے سپینڈ کر کے آج زندہ مٹھائیں اللہ قبول کرے حج پہ گئیں حج پہ گئیں کب گئیں دبائی سے سو دی جائیں گی تو دبائی میں کیا کریں گی یہ آپ کو پتہ ہو گئے یار اللہ تعالی ان کے حج کو قبول کرے اللہ کی راہ میں گئیں تو میرے حال میں میں نے ابھی جانا تھا انشاءاللہ میرا پورا ارادہ تھا لیکن پاکستان میں کچھ چیزیں میری اور کچھ کیس میری ایسے تھے کہ میں باہر نہیں نکل سکتی تھی ان ساری چیزوں کو مجھے نظر رکھتے ہوئے میں پاکستان میں مکید ہوں اس وقت یہاں سے جان نہیں سکتی تو کی جانے یار امیرہ روٹی بندہ کھا جان دیئے یونان میں کشتی اُلٹنے کا علمناک حادثہ اداس آنکھیں چہروں پر مایوسی دلوں میں اب بھی پیاروں کے بد جانے کی آس غم کی اس گھڑی میں بول رہا اپنوں کے ساتھ صحافتی فرائز کو نبھاتے ہوئے پہنچائی ہر خبر عوام تک اور یونان میں مہاجرین کے جہاز کو حادثے کے بعد اب ریسکیو آپریشن ختم ہو چکا ہے 68 فیصد عوام نے کشتی حادثے کی پل پل کی خبر سے جڑے رہنے کے لیے دیکھا صرف بول نیوز کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے